اسلام علیکم دوستو اور وہ لوگ جو اس محول میں موجود ہوتے ہیں جہاں پہ سگرٹ پیا جاتا ہے تو اس کے صحت کے اوپر خصوصی طور پہ فیپڑوں کے اوپر کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور سانس کی نالیوں کے اوپر کیا کیا نقصان ہوتے ہیں اگرچہ کچھ اور بھی نقصان ہیں ظاہر ہے لیکن یہ ویڈیو میں مختصر طور پہ بناوں گا اس نقصان کے بارے میں جو فیپڑوں اور سانس کی نالیوں کے اوپر ہوتے ہیں جب کوئی سگرٹ پیتا ہے تو تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ چار ہزار کیمیکل ہوتے ہیں جو سگرٹ کے اندر ہیں جو کہ نقصان دے ہوتے ہیں ہمارے جسم کے لئے اور ان میں سے جو بہت مشہور ہے اس میں جیسے ایک ٹار ہے کاربن مونو اکسائیڈ ہے نیکوٹین ہے اور اس طرح کے بے بہا یعنی تقریباً چار ہزار کے قریب ایسے ایلیمنٹس ہیں جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جو کہ سگرٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پورا جو ویسٹ ہے جہاں پہ اکل ہم سے زیادہ سمجھی جاتی ہے تو انہوں نے بین کیا ہوا ہے سگرٹ کو کسی دور میں جو کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں وہ سگرٹ کی کمپنیاں جو ہیں سپانسر کیا کرتی تھے آپ کبھی آپ یہ چیز نہیں دیکھتے کوئی سپورٹس آپ نہیں دیکھتے کہ سگرٹ سپانسر کرتی ہو ہمارے جو سانس کی نالیاں ہوتی ہیں تو ان کے اندر جس طرح ہم گھروں میں جھاڑو دیتے ہیں جھاڑو کی تیلیاں ہوتی ہیں جن سے مل کے جھاڑو بنتا ہے اور جب ہم اس کو سویپ کرتے ہیں جب ہم اس کو گھوماتے ہیں تو وہ گند کو آگے کی طرف لے کے جاتی ہیں تو ہمارے سانس کی نالیاں کے اندر ہوتی ہیں اسی طرح کی جھاڑو نما دھاگے نما جس کو ہم کہتے ہیں سیلیا اور یہ جو سیلیا ہے یہ ایسے موو کرتی ہیں خاص ڈائریکشن میں جب یہ موو کرتی ہیں تو ہمارا جو بھی گند بلا جو ایسی چیزیں ہمارے سانس کی نالی میں جاتی ہیں تو ان کو یہ باہر کی طرف دھکیلتی ہیں اور ہم ان کو باہر نکال دیتے ہیں لیکن وہ لوگ جو سیگریٹ پینے کے عادی ہوں ان کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ جو سیلیا ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے بلکہ جو ان کی موومنٹ ہوتی ہے وہ پاور ختم کا ہوتی جاتی ہے یعنی وہ بلکل کمزور ہو جاتی ہے بلکل اس مثال کو سمجھیں کہ اگر آپ ایک جھاڑو ہے اپنے گھر میں آپ نے لگاتے ہیں پاور کے ساتھ تو بڑا اچھے طریقے سے وہ گند کو صاف کرتی ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ سلولی سلولی ایک چیز کریں تو وہ بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دے گی اسی طرح سے دوستو جو سیگریٹ پینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جو سانس کی نالی اور پھے پڑے کے نیچے کے حصے تک میں جو سیلیا موجود ہوتا ہے نہ صرف اس کی تعداد کام ہو جاتی ہے بلکہ اس کی پاور بھی کام ہوتی ہے لیکن جیسے ہی کوئی شخص سیگریٹ چھوڑتا ہے تو وہ اگلے بہتر گھنٹے میں ہی اس کے سیلیا کی پاور واپس آنا شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے جو یہ اس کے کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کی تعداد ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ جب وہ گند باہر نہیں نکلتا تو وہ نیچے فپڑوں میں کٹے ہوتا ہے اور جیسے وہ فپڑوں میں کٹا ہوتا ہے تو پھر انفیکشنز ہوتی ہیں پھر بہت سارے بیماریاں جنم لیتی ہیں اب جو دوسری ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے ان لوگوں کے اندر جو سیگریٹ پیتے ہیں اور نہیں بھولنا یہ تقریباً اتنے تمام ہی مسائلوں لوگوں میں بھی بنتے ہیں جو سیگریٹ پینے والے کی موجودگی میں کہیں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں کیونکہ جب کوئی سیگریٹ لگاتا ہے شخص تو وہ دو طرح سے ساتھ والوں کو نقصان دیتا ہے ایک تو سیگریٹ جب جلتی ہے تو وہ کاربن جال رہا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ جو سیکنڈ ہینڈ سموکر جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو خود تو نہیں پیتے لیکن ساتھ والے پینے والے کی موجودگی میں ہوتے ہیں دوسرا ان کو پیسیف سموکر بھی کہتے ہیں اور پینے والے کو ایکٹیف سموکر کہتے ہیں ایک تو وہ کاربن جلتا ہے اور دوسرا جو سیگریٹ پی رہا ہوتا ہے جب وہ سانس اندر لے جانے کے بعد باہر نکالتا ہے تو اس کے اندر وہی سارا گند ہوتا ہے وہی سموک ہوتا ہے وہی چار ہزار کے قریب ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو سیگریٹ پینے والے کو متاثر کرتے ہیں تو وہ سیکنڈ ہینڈ سموکر یعنی ادھر ادھر موجود یا اس محول میں موجود کسی دفتر میں کوئی شخص سیگریٹ نہیں پیتا لیکن جو پیتا ہے اس کا دوست اس کی ویڈنے سے اس کو وہی تمام نقصانات بھی ہوتے ہیں تو سیگریٹ پینے والے کو کیا ہوگا کہ جب وہ سیگریٹ پیتا ہے تو ہماری جو سانس کی نالیاں جس کو ہم ٹریکیا پھر نیچے برونکائے برونکیولز ان کے اندر کچھ میکس گلینڈز ہوتے ہیں وہ رتوبتیں پیدا کرتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے کسی حد تک ضروری ہوتی ہیں تاکہ جو سانس کی نالیاں وہ ڈرائی نہ ہو جائیں وہ خوشک نہ ہو جائیں لیکن جو سیگریٹ پیتے ہیں لوگ ان کے اندر یہ جو میکس پیدا کرنے والے گلینڈز ہیں غدود ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں نہ صرف یہ کہ بڑھ جاتے ہیں بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں میکس کو کیونکہ ان کو یہ ایک پیغام جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی گندی چیز آئی ہوئی ہے نیچے ظاہر ہے کاربن ہے ٹار ہے اور باقی چیزیں ہیں جب وہ میکس گلینڈ بڑے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ میکس پیدا کرتے ہیں تو ہماری سانس کی نالیاں جو ہیں اگر کبھی آپ برونکوسکوپی ایک کیمرہ ڈال کے ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں تو بلکل نیرو ہوتی ہیں تنگ ہوتی ہیں تو وہ اس میکس سے بھر جاتی ہیں جب اس سے بھرتی ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ سانس نیچے جانے میں مسئلہ بنتا ہے باہر نکالنے میں مسئلہ بنتا ہے بلکہ جو جراسی میں وہ بھی زیادہ سے زیادہ نشوہ نمہ پاتے ہیں اس میکس کے اندر اسی لئے نوٹ کیا کریں کہ اکثر جو سگرٹ پیرنے والے لوگ ہیں یا اس محول میں جو موجود لوگ ہیں وہ اکثر اپنا گلہ صاف کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ جو میکس ہوتی ہے یہ جو رتوبت ہوتی ہے یہ زیادہ سے زیادہ بنتی ہے اور جب یہ زیادہ سے زیادہ بنتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انفیکشن ہوتی ہے اور یہ جو سانس جب کم نیچے جائے گا یا باہر آئے گا تو ہمارے جسم کے رون رون کو چھوٹے سے چھوٹے حصے کو اکسیجن چاہیے ہوتی ہے اور اس اکسیجن کی جو سپلائی ہے اس میں ہم خود سگرٹ پی پی کے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم یہ میکس پیدا کر رہے ہیں تو جب سگرٹ کی وجہ سے کم اکسیجن جائے گی تو ہمارے جسم کے آخری حصے تک بھی درد بھی ہوگا جلد بھی خراب ہوگی ہمارے دماغ میں اکسیجن نہیں جائے گی ہمارے سر میں درد رہے گا ہمیں اور بھی مسائل رہیں گے لیکن یہاں پہ ہم فیپڑوں کی بات کر رہے ہیں تو فیپڑوں میں انفیکشن زیادہ ہوگی اور فیپڑوں کی اپنی صحت اس لئے متاثر ہوگی کہ ان تک اکسیجن نہیں پہنچ پائے گی اور جو گندی چیز کاربن ڈیکسیڈ انہوں نے نکالنی تھی تو ان میکس زیادہ بننے کی وجہ سے وہ نہیں نکل پائے گی اسی طرح سے دوستو جو فیپڑے ہوتے ہیں اور جو سانس کی نالیوں کے سیلز ہوتے ہیں سگریٹ پینے والے لوگ ان چار ہزار جو ایلیمنٹس ہیں جو ٹار اس کے اندر موجود ہوتا ہے جو باقی چیزیں موجود ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے ان سیلز کی شکل کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کینسر کی طرف لے کے جانے کی یہ پری کینسر سیل بن جاتے ہیں وہ کینسر والے سیل میں تبدیل ہو جاتے ہیں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پچاسی فیصد جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں پیپڑوں کے جو کینسر ہوتا ہے پچاسی فیصد سموک کر ہوتے ہیں ہر سگریٹ پینے والے کو جو ہے وہ نہیں ہوگا لیکن پچاسی فیصد وہ لوگ جن کو کینسر ہوتا ہے تو ان کی سموکنگ کی ہسٹری ہوتی ہے کہ انہوں نے سگریٹ پی ہوتا ہے آپ خود سوچیں کہ اتنی خطرناک بیماری جو کینسر جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جانے جاتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے سگریٹ وجہ ہوتی ہے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم سی او پی ڈی کہتے ہیں یعنی کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈزیز یہ دو قسم کی ہوتی ہے برونکائٹس ہے اور ایم فائزیما ہے ایم فائزیما کیا ہوتا ہے کہ جو پھپڑوں کے اندر تھائلیاں موجود ہوتی ہیں سانس کی جس کو ہم الویولائی کہتے ہیں تو جیسے آپ کے گھر میں پانچ کمرے ہوں ان کے آپس کی دیواریں ٹوٹنا شروع ہو جائیں تو ایک بڑا حال بن جائے گا آپ کا جو مقصد ہے کمروں کا وہ ختم ہو جائے گا اسی طرح سے جو ایم فائزیما جو سی او پی ڈی کا ایک حصہ ہے تو سگریٹ پینے والوں میں یہی کام ہوتا ہے کہ جو سانس کی یہ تھائلیاں ہوتی ہیں ان کی آپس کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں وہ بڑا ایک کمرہ بن جاتا ہے اور وہ جو سانس اکسیجن اندر جانا اور کاربنڈ ایکسیڈ باہر جانا تو یہ مسئلہ جو ہے یہ کام متاثر ہوتا ہے اور یہ وہ مریض ہیں جن کو پھر سانس کی دائمی مرض شروع ہو جاتی ہے اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے سیگریٹ اور دوسرا جو سی او پی ڈی کا حصہ اس کو ہم کرونک برونکائٹس کہتے ہیں کہ بار بار سوزش ہوتی ہے بار بار انفیکشن ہوتی ہے سال کے اکثر مہینوں میں یہ ریشہ باہر پھینکتے رہتے ہیں اور ان کو انفیکشن ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے ہیں تو اس کی بھی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی بھی بڑی وجہ ہوتی ہے سیگریٹ پینا تحقیق نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو سیگریٹ پینے والے لوگ ہیں ان کو زکام زیادہ ہوتا ہے ان کو نمونیاں زیادہ ہوتا ہے ان کو جو جراسیم عام لوگوں کو جو متاثر نہیں کرتے تو ان لوگوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں اور جب بھی ان لوگوں کی سیگریٹ بند کروائی ہے تو ان کو فلو کام ہوا ہے ان کو نمونیاں کام ہوا ہے ان کو جو سانس کی دائمی مرض ہے وہ بڑی جلدی آہستہ بہتری کی طرف چلی گئی ہے تو یہ بڑے فائدے ہیں دماغ کے مریض ہر دوسرے تیسرے گھر میں آپ کو دماغ کا مریض ملتا ہے وہ لوگ جو سگرٹ پیتے ہوں تو دماغ کی دوائیاں سر نہیں کرتی ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ انہیلر لے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ہمیں دوائیاں دیتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوتا تو ان کے گھر میں کوئی سگرٹ پی رہا ہوتا ہے وہ کسی ایسی محفل میں موجود ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی سگرٹ پی جاتی ہے یا خود وہ خدانہ خاصتہ اتنا بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ سگرٹ انہوں نے جاری رکھی ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ سگرٹ چھوڑتے ہیں تو دماغ کی دوائی جو ہے ان کے اوپر اثر کرنا شروع کر دیتی ہے اور ان کی جو دماغ کی بیماری ہے اس میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ سانس کی نالیوں کا جکڑاؤ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو سگرٹ جو ہے وہ فپڑوں کے اوپر تو بہت برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے اگر آپ پانچ سے سات دفعہ کسی ایسے انٹینسیف کیر یونٹ میں جائیں جہاں پہ مریض داخل ہوتے ہوں اور ان سے آپ کو ڈیٹا لیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کسم کے مریض زیادہ آنتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بات بتائیں گے اور میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ بتائیں گے کہ ان کے پاس جو اکثر فپڑوں کی بیماری کے مریض آتے ہیں تو وہ یہ ہسٹری دیتے ہیں کہ یا تو وہ ماضی میں بہت سگرٹ پیتے رہے ہیں یا وہ آج کل بھی سگرٹ پیتے ہیں تو اس لیے پلیز آپ اگر سگرٹ پیتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں اور سگرٹ چھوڑنے کی طرف اپنا جو سفر ہے اس کو شروع کر دیں اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں گے اس چینل پر ویڈیو کو لائک کریں اور ریکویسٹ ہے کہ اگر نہیں کیا چینل کو ابھی تک سبسکرائب تو کر لیں اور گھنٹی کی جو آباز آپ کے کان میں پڑی ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور اسی طرح سے کوئی ویڈیو جو لگتا ہے کہ کسی دوست رشتہ دار کو فائدہ دے سکتی ہے تو شیئر کے آپشن سے اس کو شیئر کر دیجئے کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائے بیماری اور ازمائشیں محفوظ رکھیں